اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں بے لوس عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں ہی اقبال کی شاعری کے دو اہم اور بنیادی پہلو ہیں جن میں ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے جو ان کے ہاں محض رسمی اور روایتی عقیدت و محبت تک محدود نہیں بلکہ ان کے ہاں زندگی کی قوت محرکہ بن کے ابرا ہے اور ان کے فکر و کلام کا محور و مرکز ہے دارہ و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا دارہ و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اصد اللہ ہی آئین جماں مردہ حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبا ہی اقبال کی شعری کا دوسرا پہلو سوز اہل بیعت کا جذبہ ہے جو ان کے علم و عرفان کا سرچشمہ ہے اور جہاں سے ان کے فکر کا چشمہ پھوڑتا ہے انہی دو پہلوں کی وجہ سے اقبال کی شعری کو مقام تمام سے سرفراز کیا جاتا ہے اقبال کی شعری حرکت حرارت اور شفقت سے معمور نظر آتی ہے اقبال ایک آفاقی شعر تھی اور ان کی شعری کا مطالعہ کرنے والوں میں احساس خودداری احساس خود بیانی اور کچھ کر سکنے کی طاقت نظر آتی ہے اقبال اقبال کا کلام واقعہ و حادثات کا جامعہ جانمہ ہے اقبال اپنے حیاتوں کائنات میں بسے ہوئے اور چھپے ہوئے تمام رازوں کو بے نکاب اور بے حجاب کرتے ہیں اقبال کا کلام نگاہوں اور دلوں میں گرمی شوک پیدا کرتا ہے دلوں میں ولولے آفاق گری کے نہیں اٹھتے دلوں میں ولولے آفاق گری کے نہیں اٹھتے آنکھوں میں پیدا نہ ہو اگر اندازِ آفاقی والسلام